نمز خیر میں ہوں سندیب چودھری آج سیدھا سوال سنڈے سپیشل میں بات چناو کی کل چوتھے چرن کا چناو ہوگا چیانوے سیٹو پر متداتا جنتا جناردن یعنی آپ بٹن دبانے والے ہیں تو کل ملا کر تین سو انیاسی سیٹو پر جو امید وارو راجنہ تک دلوں کی قسمت ہے وہ ای وی ایم میں قید ہو جائے گی اب یہ آدھے سے بھی اوپر دو تیہائی سے اوپر کا متدان مکمل ہو جائے گا اور پوری طاقت بھی جوکی جا رہی ہے پرچار کا شور صاف سنائی دے رہا ہے اور پرچار کی بات کرے تو آج پردان منتری نریندر موڈی بیہار کی رازدھانی پتنا میں ہیں وہاں پر وہ روڈ شو کرنے والے ہیں اور کتنی طاقت جوکی جا رہی ہے اس کا ایک اندازہ بھی دے دوں پردان منتری نریندر موڈی نے ایک سو سولہ ریلیاں کی ہیں اب تک اور چودہ روڈ شو یعنی کل ایک سو تیس امید شاہ نے چھاسٹ ریلیاں کی ہیں بیس روڈ شو چھاسی جبکہ وپکش کی بات کریں تو ان کا آخرہ بہت کم ہے بی جے پی کے مقابلے راہل گاندھی نے چالیس ریلیاں کی ہیں کوئی روڈ شو نہیں کیا ملکہ ارجن کھڑگے نے اکتیس ریلیاں کی ہیں کوئی روڈ شو نہیں کیا اور پریانکہ گاندھی نے ستائیس ریلی کی ہیں سات روڈ شو کی ہیں تو یہ دراصل پردان منطری نے جتنی ریلیاں اور روڈ شو کر دی اس کے لگ بگ اکتیائی میں ہے کانگریس تو اس میں بھی کیا رن نیتی چھپی ہوئی ہے کہ بی جے پی ارے بھئی لوگ سبا چناو ہے راشتری فلک کا چناو بنانا چاہتی ہے جبکہ کانگریس اور وپکش اس چناو کو جتنا ستھانیاں ہو سکے اتنا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ستھانیاں چناو وہ سانسد کا رپورٹ کارڈ سامنے پیش ہو اور جو اس علاقے کے مددے ہیں اور جو عام آدمی کے مددے ہیں انہیں چھیڑا جائے بے روزگاری مہنگائی کسانی ایم ایس ایمی کی دکتیں ان پر زور لگانے کی کوشش ہے کیا اور اسی میں ایک سوال بھی جڑ جاتا ہے اور آدھے سے زیادہ چناو ہو چکا ہے یہ سوال بہت موضوع ہے ابھی تک یہ ومرچ میں نہیں آیا ہے اور سوال یہ کہ اگر ہم دوہزار چودہ کا چناو دیکھیں وہ بدلاو کا ایک چناو تھا عام آدمی آپ جنتا جناردن پریشان تھے آجز تھے اور بدلاو کی درکار صاف محسوس کی جا رہی تھی جبکہ دوہزار انیس کی بات کریں تو راشترواد کا پٹ بڑا ہاوی ہوا بھارتی ایتا ڈیش کی شرکشہ آن بان چان بھارت کی اور ساتھ ملا بھارتی ورگ اب دس سال ہو گئے ہیں موڈی سرکار کو اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے کام نہیں کیا اس کا ریپورٹ کار دیکھیں ہم پانچویں سب سے بڑی ارچ ویبستہ بن گئے ہیں وکاس در کے معاملے میں سب سے تیزی سے دیش وکاس کر رہا ہے پانچ کلو آناج اکیاسی کروڑ پہتیس لاکھ لوگوں کو دیا جا رہا ہے جندن کھاتے کھلے پچاس کروڑ کے قریب سوچالے بنائے جا رہے ہیں مکان بنائے جا رہے ہیں سڑکوں کا جال اور پھیلتا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس بار کے اب تک کے چناو میں نکاراتمک پرچار کچھ زیادہ حاوی ہوتا دکھائی دیا ہے کیا ہر بات پر ہندو مسلمان ہو رہا ہے پاکستان کو بیچ میں لائے جا رہا ہے کی منگل سوتر چین لیا جائے گا سونا چاندی آپ کا ہاتھ سے لے لیا جائے گا پردان منتری موڈی نے کانگریس کا وہ گیارنٹی شب جو کانگریس نے بڑا استعمال کیا کرناتک میں اس کو بھی لپک لیا تھا اور موڈی کی گیارنٹی کا ایک ویمرس چلا تھا چناو سے پہلے پہلے چرن سے پہلے لیکن وہ کہیں گون ہو گیا گم ہو گیا غائب ہو گیا اب پردان منتری موڈی نے پھر سے پانچ گیارنٹی دی ہیں اور یہ پسچم منگال گیارنٹی کیا جب تک موڈی ہے دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں دیا جائے گا آروپ لگایا ہے پردان منتری موڈی نہیں یہ تو سب مسلمانوں کو آرکشن دے دیں گے ہمارا سمیدھان دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے کی اجازت ہی نہیں دیتا دوسری گیارنٹی اسی اسٹی اور اوپیسی کا آرکشن کوئی خط نہیں کر پائے گا دراصل اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ چار سو پار کا نعرہ اور وپکش نے اس پر یہ کہتے ہوئے حملہ کیا کہ چار سو پار اس لیے لا رہے ہیں کہ آرکشن سمیدھان کو بدل دے گی بی جے پی اور زمین پر کیا اس کی گونج ہونے لگی اور اس لیے اب بی جے پی کو صفائی بھی دینی پڑ رہی ہے تیسری گیارنٹی رام نبوی منانے اور بھگوان رام کی پوجہ سے کوئی نہیں روک پائے گا چوتھی گیارنٹی یہ بھی رام مندر سے جڑی ہوئی رام مندر پر سپریم کارٹ کا فیصلہ کوئی بھی پلٹ نہیں پائے گا اور پاتھویں گیارنٹی سی اے اے سٹیزنشپ امنمنٹ ایکٹ اس قانون کو کوئی بھی رد نہیں کر پائے گا اب اس یا ان گیارنٹیز میں بھی ہندو مسلمان کا پٹ زیادہ حاوی ہو رہا ہے کیا یا جو پردان مندری موڈی نے ایک لابارتی جاتی کریئٹ کی تھی اور یواؤں میں جو ایک سوال ہے بے روزگاری کا یا مہنگائی سے جو مہلائیں آجز ہیں اس پر گیارنٹی دے کر اور بھروسہ پردان مندری موڈی پر کرتی آئی ہے جنتا ادھر ویمرش کیوں نہیں جا رہا ہے جبکی اروند کے جریوال پچاس دن جیل میں کاٹنے کے بعد انترم زمانت پر ہیں آج انہوں نے دس گیارنٹی کی دعائی دی کہ گریبوں کو دو سو یونٹ فری بجلی ہوگی ہر بچے کو فری میں شکشہ ہر ناغرک کا مفت علاج چین کے قبضے سے زمین واپس لیں گے اگنی ویر یوجنا کو بند کر دیا جائے گا ایم ایس پی پر فصلوں کے پورے دام دلائیں گے ڈلی کو پون راجعہ کا درجہ ملے گا ایک سال میں دو کروڑ یواؤں کو روزگار دیش کو بھرشتہ چار سے مکتی دلائیں گے اور ویاپاریوں کے لیے جی ایس ٹی کا سرلی کرن ہوگا ان میں سے بہت ساری باتیں ہیں کانگریس کے منیفیسٹیوں میں بھی ہیں اور سماج وادی پارٹی اور آر جی ڈی اور باقی جو انڈیا کے گھٹک ہیں تو کیا چناو راشتریہ ہے لوگ سبا کا چناو ہے یا اسے ستھانیاں بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے یہ ایک دوسری دھارہ بھی ساتھ میں چلتی دکھائی دے رہی ہے پردان منطری موڈی کو لے کر ان کے کرشمائی نیترتف کو لے کر کوئی سوال نہیں ہو سکتا لیکن کیا تینہ فیکٹر اور موڈی کی گونج دوہزار چودہ اور دوہزار انیس جیسی ہی ہے یا اب کچھ سوال بھی جیسے اروند کے جریوال نے کل سوال اٹھا دیا کہ پردان منطری موڈی پردان منطری رہیں گے کیا اگر تیسری پاری بھی بی جی پی کی ہی سرکار بنتی ہے انڈیا کی سرکار بنتی ہے انہوں نے تھوڑا رائتہ پھیلانے کی کوشش کی تھوڑا اسمنجس کیے تو جی امید شاہ بن جائیں گے پردان منطری موڈی کی گارنٹی کا کیا ہوگا اب امید شاہ کا ذکر ہوا تو وہ بھی راہل گاندی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق واپس لائیں گے کیا یو سی سی ہونا چاہیے یا نہیں سرجکل سٹرائک کا سمرتن کرتے ہیں یا نہیں رام مندر میں درشن کرنے کیوں نہیں گئے اور دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا سمرتن کرتے ہو یا نہیں تو یہ وہ مدے ہیں دوہزار انیس میں ان کی گونت سنائی دی تھی لیکن کیا کات کی ہندی پھر سے چڑھے گی اور پھر سیاسی فائدہ بھی دیتی دکھائی دے گی کیا اور جو راجوں میں جو چناب ہو رہے ہیں ان میں سب سے اہم رہنے والا ہے آندھر اور تیلنگانہ یہ بیالے سیتے جو ہیں پچیس آندھر کی اور سترہ تیلنگانہ کی دراصل دوہزار چار اس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ چناب ایک خاموش چناب تھا مدہوہین چناب تھا انڈیا شائننگ ہو رہا تھا لیکن سرکار بن گئی کانگریس کی یہ بیس سال بعد وہ اتیاس تو خود کو دورا نہیں دے گا تو اس میں آندھر کا بڑا پٹھ تھا سرکار بننے میں دوہزار چار میں بھی دوہزار نو میں بھی جو یو پی اے کی سرکار بنی اتر پردیش میں تیرہ سیٹے ہافوے مارک پر جاتا دکھائی دے گا اتر پردیش انتالیس سیٹوں پر چناب مکمل ہو جائے گا مہراشت کی گیارہ ہیں اور بیہار کی بھی پانچ سیٹے ہیں اور مہراشت بیہار اور اتر پردیش کا میں نے ذکر اس لئے کیا ہے بیہار اور مہراشت کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں لگاتار یہاں پر انڈی اے گٹ بندن کتنی مضبوطی دکھائے گا بی جے پی کے ساتھ جو صحیح ہوگی ہیں وہ لائیبلیٹی تو ثابت نہیں ہو رہے ہیں اس میں نتیش کمار بھی شامل ہیں اجت پوار اور ایکنات شنڈے بھی اور اتر پردیش میں جو لگ رہا تھا کہ بی جے پی اپنی ٹیلی اور بڑھا سکتی ہے وہ بڑھے گی یا گھٹنے کی آشنگ کا وہ خطرہ بھی من رانے لگا ہے کیا ایسے میں آج کا سیدھا سوال چوتھے چرن کا چناب اب بھی کیوں مددو کا آبھاو اور لڑائی آر پار نیگٹیو کیمپین کی کیوں بھرمار بھائی جنتہ جناردن کو دکھایا جاتا ہے نا بہتر بھوش سپنے سنجوئے جاتے ہیں آشا امید اپیکشا وہ جاگرد کی جاتی ہے یہاں تھوڑا درائی جا رہا ہے کیا بھے بھی کریئٹ کیا جا رہا ہے کیا